اسلام علیکم ڈوز کلکولیشن فور پیڈیٹرکس یا بچوں میں ہم جو ڈوز کلکولیٹ کرتے ہیں کسی بھی ڈرگ کی اس کی کیا امپورٹنس ہے کیا سگنیفیکنس ہے اور کون کون سے میتھرڈز ہیں جن کے درور ہم ڈوز کلکولیٹ کر سکتے ہیں ان سب کو ڈیٹیل میں پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈوز کیا ہوتی ہے کون کون سے فیکٹرز ہیں جو اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے تو ڈوز کیا ہے دیکھیں کسی بھی ڈرگ کا جو ہم ڈیزائر ٹھیرپیوٹک ایفیکٹ ہے اس کو اپٹین کرنے کے لیے اس ڈرگ کی اماؤنٹ جو ایڈمنیسٹر کرتے ہیں اس کو ہم ڈوز بولتے ہیں کہ ہم ایک ڈرگ ہے اس کی جو اماؤنٹ ہم ایڈمنیسٹر کریں گے کس کے لیے ٹھیرپیوٹک ایفیکٹ جو ہے اس کو اپٹین کرنے کے لیے ڈیزائر ٹھیرپیوٹک ایفیکٹ کو اپٹین کرنے کے لیے اس کو ہم ڈوز بولتے ہیں اب بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ افیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ڈوز کو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے ڈوزیج فارم ہو سکتا ہے کہ کسی بھی ڈرگ کی جو ڈوزیج فارم ہے کہ آیا وہ جو ڈوز ہے وہ ہم کس کیپسول کی فارم میں لے رہے ہیں سسپینشن کی فارم میں لے رہے ہیں انجیکشن کی فارم میں لے رہے ہیں یہ افیکٹ کر سکتا ہے ہماری ڈوز کو پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے روٹ آف ایڈمنیسٹریشن روٹ آف ایڈمنیسٹریشن جو ہے یہ بھی افیکٹ کرے گا ہماری ڈوز کو پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ہر جو ہمارے پاس آپ سمجھ لیں انہیں بھی انڈیویجولز ہیں ہر ایک کا جو جنیٹک میک اپ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو جنیٹک میک اپ ڈیفرنٹ ہے تو جنیٹک پری ڈیسپوزنگ فیکٹر جتنے بھی ہیں وہ افیکٹ کریں گے ہماری ڈوز کو اس کے علاوہ پیشنٹ کی ایج پیشنٹ کا ویٹ پیشنٹ کی جنڈر جو ہے یہ سارے جو ہیں یہ افیکٹ کریں گے ڈوز کو پھر اس کے علاوہ جو فیکٹرز ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کچھ ڈیزیز جو ہے وہ کرونک ہے یا ایکیوٹ ہے کچھ ڈیزیز جو ہیں وہ ایکیوٹ ہوتی ہیں کچھ کرونک ہوتی ہیں تو یہ جو لیندھ او فیلنس ہے یہ بھی افیکٹ کر سکتا ہے ہماری ڈوز کو تو لیندھ او فیلنس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی پرٹیکولر ڈیزیزز ہو سکتی ہیں جیسے لیور فیلیر ہو گیا اگر کسی کو لیور فیلیر ہے تو یہ بھی افیکٹ کرے گا ڈوز کو اور اگر کسی کو کیڈنی فیلیر ہے تو یہ بھی افیکٹ کر سکتا ہے دوز کو اس کے علاوہ فرمیکو کائنیٹک پیرامیٹرز جتنے بھی ہیں اب فرمیکو کائنیٹک پیرامیٹرز کیا ہے کہ وہ جو ڈرگ ہے اس کی ایبزورپشن اس کی ڈسٹریبیوشن اس کا میٹیبولیزم اور اس کی ایلیمنیشن تو یہ جو فرمیکو کائنیٹک پیرامیٹرز ہیں ایبزورپشن، ڈسٹریبیوشن، میٹیبولیزم اور ایکسکریشن یہ بھی افیکٹ کرتا ہے دوز کو کیونکہ جتنے بھی فرمیکو کائنیٹک پیرامیٹرز ہیں ہر انڈیویجول میں یہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو اگر یہ ڈیفرنٹ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری ڈوز کو افیکٹ کریں گے اب اگر ہم بات کریں کہ سگنیفیکنس کیا ہے ڈوز کی تو ہم نے جیسے بات کی کہ ہر کسی کے اندر جو فرمیکو کائنیٹک پیرامیٹرز ہیں وہ ویری کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈوز ہے ایک ہی ڈوز اگر ہم ڈیفرنٹ انڈیویجول میں لیں گے تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ سیم نہیں آئے گا بلکہ ویرنگ افیکٹس آئیں گے ایک ہی ڈوز پہ ڈیفرنٹ افیکٹ آ سکتے ہیں تو اس کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے ہمیں جب بھی کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آیا تو ہم نے کیا دیکھنا ہے اس پیشنٹ کی میڈیکل اور میڈیکیشن اسٹری لینے کے بعد سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک اپروپریٹ جو ڈرگ ہے یا سوٹیبل ڈرگ جو ہے اس کو ڈیٹرمین کرنا ہے اس پیشنٹ کو ہم نے کون سی ڈرگ دینی ہے تو سوٹیبل جو ڈرگ ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے اس کے علاوہ ہم نے اس ڈرگ کی اب کیا کرنا ہے اس کا جو ڈوز اور اس کی جو سٹرنٹ ہے اپروپریٹ ڈوز اور اپروپریٹ سٹرنٹ جو ہے اس کو ڈیٹرمین کرنا ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا چیز ریکوائیڈ ہوتی ہے ڈوزنگ انٹرول تو ہم نے یہ تین چیزیں جو ہیں ان کو بڑے کیرفلی دیکھنا ہے کہ پیشنٹ جو آیا ہے اس کی ہم نے ڈرگ کون سی سیلیکٹ کرنی ہے اس کا ڈوز اور سٹیندھ کیا ہوگی اور اس کا جو ڈوزنگ انٹرول ہے وہ کیا اپروپریٹ ہوگا تو یہ ساری چیزیں جب ہم ڈیٹرمن کریں گے تو اس کے بعد ہم جو پیشنٹ کیر ہے اس کو میکسیمم اچیو کر سکتے ہیں اب اس میں جو فرمیکو کائنیٹک پیرامیٹرز دیکھیں اس میں بڑی سمپل سی ایک بات ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے یا ایج چینج ہوتی ہے تو فرمیکو کائنیٹک پیرامیٹرز جو ہیں وہ بھی چینج ہوتے ہیں اب اگر ہم اس میں ڈرگ الیمینیشن کی بات کریں تو دیکھیں جو بچے ہوتے ہیں نیو بونز ان میں یہ جو الیمینیشن ہے یہ لیس فنکشنل ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو یہ جو الیمینیشن ہے یہ ایمپروو ہوتی جاتی ہے لیکن ایک پیشنٹ ہے جب اس کی ایج سکسٹی فائیو یر سے اوپر چلی جاتی ہے تو دوبارہ سے یہ جو الیمینیشن کے جو پیرامیٹرز ہیں یہ ڈکلائن ہونے لگ جاتے ہیں اب ہمارے پاس کیا ہے ڈیفرنٹ فارمولاز یا میتھرڈز ہیں بچوں کے اندر ڈوز کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم بچے کی ایج کے اکارڈنگ اس کے ویٹ کے اکارڈنگ اور اس کے باڈی سرفیس ایریا کے اکارڈنگ ڈوز کلکولیٹ کر سکتے ہیں اب ہم ان میتھرڈز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کون سے فارمولاز ہیں جن کو اپلائے کر کے ہم چائلڈ ڈوز کلکولیٹ کر سکتے ہیں اوکے اب سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایکویجن ہے بچوں میں ڈوز کلکولیٹ کرنے کے لیے وہ ہے ینگز اکویجن ینگز اکویجن جو ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں بچوں میں ڈوز کلکولیٹ کرنے کے لیے اور یہ بیس کرتی ہے بچے کی ایج کے اوپر اب اس کو ہم جو اپلائے کرتے ہیں بچے کی ڈوز کلکولیٹ کرنے کے لیے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یاد ہونا چاہیے کہ اگر کسی بچے کی عمر جو ہے وہ ایک سال سے لے کے بارہ سال تک ہے تو اس کیس میں ہم ینگز ایکویجن اپلائے کریں گے اس کی ڈوز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے اب یہ جو فارمولا ہے یہ کیا ہے ڈوز آف چائلڈ اس میں ہم لیں گے ایج نیئرز یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں جو ایج لے رہے ہیں وہ ہم ایئرز میں لے رہے ہیں ملٹیپلائے کر دیں گے اس کو ایڈلڈ ڈوز سے اور ڈیوائیڈ کریں گے دوبارہ سے ایج ان ایئرز پلس ٹویلو تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈوز آف چائلڈ is equal to age in years ملٹیپلائے کیا ایڈلڈ ڈوز سے divided by age in years اور پلس کیا ٹویلو سے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ینگز ایکویجن ہے اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں بچوں کے اندر جن کی عمر ایک سے بارہ سال ہے ان کی ہم ڈوز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ جو فارمولا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کالنگز ایکویجن اب کالنگز ایکویجن میں کیا ہوتا ہے ہم کیسے کالکولیٹ کرتے ہیں ڈوز آف چائلڈ is equal to اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے جو اس کی age ہے وہ next birthday پہ لینی ہے years میں age in years at next birthday جو next birthday ہوگی پیشنٹ کی بچے کی اس پہ اس کی age کتنے سال بن رہی ہے ہم وہ لیں گے اور اس کو divide کر دیں گے 24 سے اور ملٹیپلائے کر دیں گے adult dose سے یہ ہمارے پاس کیا جگہ کالنگز فارمولا یا کالنگز ایکویجن جس کے تھرو ہم بچے کی dose کالکولیٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس age کے ایکارڈنگ ہم نے جب کالکولیٹ کرنا تو ہمارے پاس فرائیڈز ایکویجن ہے اب فرائیڈز ایکویجن میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ اگر بچوں کی جو age ہے وہ برت سے لے کے ایک سال تک برت سے لے کے one year جس بچے کی age ہوگی اس میں ہم یہ فرائیڈز ایکویجن ہم یہ اپلائے کریں گے فرائیڈز ایکویجن ہم کیسے اپلائے کریں گے dose of child is equal to age in months یہ دیکھیں اب آپ کو پتا ہے کہ بچے کی عمر برس لے کے ایک سال تک ہے تو منس میں ہم اس کی age لیں گے age in months divide کریں گے one fifty کے ساتھ اس کو اور multiply کر دیں گے adult dose کے ساتھ تو یہ جو ایکویجن ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے فرائیڈز ایکویجن اگر بچے کی عمر ایک سال سے کم ہے تو اس میں ہم یہ والی dose جو formula ہے یہ apply کر کے اس کی dose calculate کر سکتے ہیں اب one by one ہم ان کی جو ہے examples وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر کوئی drug prescribe کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو available اس کی dosage ہے اس کے اندر سے ہم کیس طرح سے بچے کی dose calculate کریں گے for example ایک patient ہے جس کا نام ABC یا کوئی بھی ہے اس کی age two months ہے ڈاکٹر نے اس کے prescribe کیا ہے erythromycin 200 miligram پر 5 ml اب اس کو prescribe کیا ہے QID دن میں چار دفعہ اس کو دینا ہے ہر 6 گھنٹے بعد اس کو دینا ہے تو ہم کس طرح سے اب اس بچے کی dose calculate کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو adult dose ہے erythromycin کی وہ 400 miligram QID ہے اب ہمارے پاس کتنی age ہے بچے کی two months ہے اب دیکھیں ہم نے ابھی اس سے پہلے بات کی تھی کہ اگر کسی کی age two month ہے ایک سال تک ہے ہم اس میں frides formula جو ہے وہ apply کرتے ہیں جس میں ہم months میں age لے رہے ہیں تو ہمارے پاس جو frides equation ہے ہم اس کو apply کریں گے اور اس بچے کی جو dose ہے وہ calculate کریں گے اب frides equation کیا تھی ہمارے پاس کہ ہم اس بچے کی dose لیں گے month اس کی جو ہے age لیں گے month میں اور اس کو divide کر دیں گے جو ہمارے پاس 150 ہے اور multiply کر دیں گے adult dose سے adult dose کتنی ہے 400 ہے تو اس سے ہم multiply کر دیں گے تو اس سے ہمارے پاس اس formula میں جب ہم نے values put کر دی تو ہمارے پاس جو answer آئے گا تو اس کو اگر ہم calculate کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 5.33 miligram ہمارے پاس اس کی dose آئے گی اب 5.33 miligram ہم نے دینا qid اب دیکھیں ہمارے پاس جو suspension available ہے 200 miligram پر 5 ml ہے erythromycine 5 ml جو ہے اس میں present ہے 200 miligram تو پہلے ہم کیا کریں گے 1 ml میں calculate کریں گے کہ 1 ml میں کتنے mg present ہیں تو اگر ہم اس کو divide کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 40 miligram تو 1 ml کے اندر 40 miligram present ہے erythromycine اسی طرح سے اب ہمیں کتنی required ہے 5.33 miligram تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنے ml ہمیں required ہے تو ہم 5.33 سے divide کر دیں گے 40 کو تو ہمارے پاس جو answer آئے گا اب 0.133 ml کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ جو erythromycine کی suspension available 200 miligram پر 5 ml ہمیں اس میں سے اس بچے کی age کے مطابق دینا ہے 5.3 miligram تو ہم اگر اس suspension میں سے 0.133 ml اس patient کو administer کریں گے تو 5.33 miligram اس کو administer ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم اس بچے کی dose calculate کر رہے ہیں اب ایک اور example ہم دیکھتے ہیں کہ ایک patient ہے جس کا کوئی بھی نام ABC ہے اس کی age وہ 10 months ہے ڈاکٹر نے اس کو prescribe کیا ہے prednisone 5 miligram پر 5 ml 2 table spoon TID TID کا مطلب ہے 3 دفعہ دن میں اس کو ہم نے دینا ہے prednisone 3 دفعہ کا مطلب ہے ہر 8 گھنٹے کے بعد تو پہلی چیز ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے جو adult dose ہے prednisone کی وہ ہوتی ہے 10 miligram TID دن میں 3 دفعہ 10 miligram کی dose adult dose ہے prednisone کی تو اب کیونکہ اس کی age 10 months ہے ایک سال سے کم ہے تو یہاں پہ ہم جو equation لگائیں ہے فرائیڈ equation ہے بالکل اسی طرح سے جیسے میں پہلے example دیکھیں تو اب اس کی age کتنی ہے 10 months divide کریں 150 اور multiply کر دیں گے adult dose سے تو یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا اس کا 0.7 miligram TID دن میں 3 دفعہ اس کو 0.7 miligram administer کرنا ہے اب ہمارے پاس جو prednisone کی suspension available ہے 5 miligram پر 5 ml 5 ml میں ہمارے پاس کتنی ہے 5 miligram تو 1 ml میں کتنی ہوگی 1 مجی ہوگی 1 ml میں تو اب ہم دیکھیں گے کہ 0.7 miligram کتنے میں ہوگی تو اگر 1 ml کے اندر 1 miligram prednisone available ہے تو اس کا 0.7 miligram 0.7 ml میں available ہوگی تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس prednisone جو ہمارے پاس available ہے 5 miligram پر 5 ml میں اگر 0.7 miligram اس patient کو administer کرنی ہے تو ہم اس میں 0.7 ml اس کو administer کریں گے جس سے کیا ہوگا 0.7 miligram administer ہو جائے گی پھر last اگر ہم ایک اور example کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک patient ہے کوئی بھی اس کا نام ہے abc اس date of birth may 2010 may 2010 اس date of birth ہے اور prescription date april 2016 تو ہم نے ایک calling formula پڑھا تھا جس میں ہم نے patient کی age in years at next birthday تو اگر ہم اس equation میں دیکھیں تو اس کی date of birth جو ہے ہمارے پاس یہ example ہے اس date of birth patient کی مئے 2010 prescription کب ہے april 2016 اس کا مطلب ہے next جو birth day ہوگی اس میں اس کی age ہو جائے گی 6 years اس کے بعد ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کو prescribe کیا ہے 50 mili gram پر 5 ml اور minos sin کی جو adult dose ہے وہ ہوتی ہے 50 mili gram q ڈ ہر formula apply کریں callings formula اس ke child dose is equal to ہمارے پاس آ جائے گا اس کی age ہم لیں گے at next birthday جو کہ ہمارے پاس آ جائے گی 6 years divide کر دیں 24 سے اور multiply کریں adult dose سے جو کہ 50 ہے تو اس کو ہم جب calculate کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے 12.5 میلی گرام ہے اب ہم اس بچے کو اس patient کو جس کی عمر 6 years ہے اس کو ہم administer کرنا ہے 12.5 میلی گرام qid اب ہمارے پاس available 50 میلی گرام پر 5 ml جو ہمارے پاس suspension ہے اس میں 50 میلی گرام منوسین ہوتی ہے اگر ہم 1 ml میں دیکھیں تو دیں گے اس کے 10 سے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا 1.25 ml جب اس کو ہم divide کریں 12.5 divided by 10 تو یہ ہمارے پاس آ جائے 1.25 ml تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو منوسین 50 میلی گرام پر 5 ml available ہے اس میں سے اگر ہم نے اس پیشنٹ کو administer کرنا ہے 12.5 میلی گرام تو ہم کیا کریں گے 1.25 ml جو ہے اس پیشنٹ کو administer کریں گے جس 12.5 mg اس کو administer ہو جائے گی تو اس سے ہم کیا کریں گے اس کی dose calculate کر کے اتنی ہی dose کو administer کر دیں گے یہ کچھ ہمارے پاس methods ہیں یا formulas ہیں جن کے through ہم pediatric کے اندر dose calculate کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی options ہیں جیسے ہم اس کے weight کے dose calculate کر سکتے ہیں تو next جو ہمارے lectures ہوں گے ان میں ہم methods کو بھی discuss کریں گے اس کے علاوہ ہم dose adjustment کیسے کرتے ہیں renal impairment patient میں یا اس کے علاوہ hepatic impairment patient میں ان کو بھی discuss کریں گے تو فیلحال ہم جو باتیں کی ہیں hopefully آپ کو سمجھ لگ جائے گی اور جب آپ practically کسی بچے کو dose administer کریں گے تو ان formulas کے تحت آپ آسانی سے accurate dose administer کر سکتے ہیں thank you very much